مداری ہے جیسے ابھی ایک دل پاس ہو گیا کہ صاحب اگر کوئی دلت کسی کے خلاف مقدمہ درج کرا دے گا تو اس کو آپ ترنت گرفتار کر لیں گے سپریم کورٹ نے اس میں منع کیا سپریم کورٹ نے کیوں منع کیا بابا صاحب بھیمراہ و میڈکر جی دوارہ پردت جو مجھے مولی کا دکار ہے اس آدر کے انسار کیا کہ کوئی رکھتی اپراج جب کرے تو اس کا ایک ایو ہونا چاہی ہے ایک انیویسٹیکشن افسر ہونا چاہی ہے وہ جو بتا ہے ایک آدمی ہتیا کر دیتا ہے اس کے بعد بھی وہ کوٹ لے جائے جاتا ہے یہاں نون بیلی بھی لیں آپ اور سپریم کورٹ کا نرنے آپ نے پارلیمنٹ میں لاکے پلٹ دیا جیسے شاہ بانوں کا پلٹا تھا اور ساری پارٹی چھپے ایک آدمی نہیں بولا پارلیمنٹ میں اس چکر میں کی ووٹ کر جائیں گی تو مطلب رام مندر بنا نکلے تو ان کوٹ کا انجار کر رہے ہو کہ بھئی ہم نہیں بنایں گے کوٹ جو کہے گا تو ہم کریں گے پر یہاں آپ کوٹ کنڈیزن سپریم کورٹ میں پلٹے میں آپ فیلحال اپنے شروعات میں جیسا کہ مندر مسجد کا ذکر کیا کہ اس بارے میں ذکر کیا جاتا ہے مندر مسجد پر کمار کی راجنیتی کیا کہتی ہے اور کمار وشواس کی انداز میں ہی یہ میں جاننا چاہوں گے میری راجنیتی کہتی ہے یہ دونوں پارٹیاں چھوڑ دیں مندر بن جائے گا یہ دونوں کام چھوڑ دیں بس یہ ٹھیکے داری بند کر دیں مندر بنے مجید بنے چو ہوگا ہو جائے گا کر لیں گے ہندوستان کے لوگ اتنے اچھے ہیں ہمارے کوئی ہیں اوڈے پرداب جن کی قدل کا بہت اچھا شیر ہے کہ جس کی رچنا چاند تارے یہ زمیں سوچو جرہ جس کی رچنا چاند تارے یہ زمیں سوچو جرہ اس کا مندر تم بناوگے اما سوچو جرہ تم کو یار سڑک بنانی ہے بھائی تم کو سڑک بنانی ہے تم کو اسپطال بنانا ہے بن جائے گا لیکن اس کی بھی راجنیتی ہے ادھر پورا آندولن تیار کھڑا کریں گے سپریم گوڑ جانے بھائی سپریم گوڑ کا اتنا ہی عدر کرتے ہو تو اسے ایسی ایکٹ میں بھی کر لیتے ادھر کریں گے نہیں تو اپنی سوویدھا کے انصار ویاکھائیں گڑ لی گئی ہیں ہر چیز کی اور ان سوویدھاوں کے انصار ووٹ بینک ہیں اتنے پرسینٹ مسلمان اتنے پرسینٹ دلت اتنے پرسینٹ بھرامن اتنے اگڑے اتنے پچڑے اس ساری میتمیٹکس میں دیش کہیں نہیں ہے